مدحد کا حق دارگی ہے میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ اتنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے جو عشق و شوق کا جذبہ ہے اس کو تقویت اور تازگی ملی ہے تو آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں آئشہ ابوبکر آئشہ ویلکم ٹوارڈ شو اور انشاءاللہ وہی جو گفتگو ہم نے کل جہاں پر اس کو وائنڈ اپ کیا تھا وہیں سے ہم دوبارہ اس کا آغاز کریں گے دندار مبارکہ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور پھر لعاب مبارک کے حوالے سے تو وہیں سے پھر ہم کانٹینیو کرتے ہیں اس ٹاپک کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم باللسان یفقہو قولی آمین آمین انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے آقا کریم علیہ السلام کے شمائل مبارکہ کا تذکرہ آواز مبارک سے آقا کریم علیہ السلام کی آواز کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس کو خوبصورت چہرے اور خوبصورت آواز سے نوازا مگر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ حسین تھا اور آواز سب سے بڑھ کر بالنواز دیکھیں کیونکہ آقا کریم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کا مقدس فریضہ سر انجام دینا تھا تو سب سے پہلی جو نظر ہے انسان کی وہ چہرے پہ پڑتی ہے تو تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حسین بنایا تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں اور سب کی آواز چونکہ آواز کا بنیادی ایک تاثر ہے انسان کی شخصیت کے حوالے سے اور ایک آواز جو ہے وہ ایک بیسک آرگن ہے کمیونکیشن کے لیے تو انبیاء نے کیونکہ بیسکلی تو کمیونکیٹ کرنا تھا نا لوگوں کے ساتھ تو آئی تینک یہ ریزن تھا آواز کے خوبصورت ہونے کا جی پلا شوا تو اگر ہم آواز کا دیکھیں تو چونکہ آواز کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ نے کہا کہ کمیونکیٹ کرنا تھا تو آواز کا بھی اتار چڑھاؤ اور خطابت کی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید المبلغین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کا کیا ہی اس میں خوبصورتی ہوگی کیا ہی اس کا جمال ہوگا اس کی حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آپ کو یہ بھی انعیت کی ہوئی تھی خوبی کہ آقا کریم علیہ السلام جب گفتگو کرتے تو منظر صحابہ کے سامنے سامین کے سامنے واضح ہو جاتا وہ کہا ہے نا کہ کوئی ابحام نہ رہ جائے سماعت کے لیے بات کی جائے کہ تصویر بنا دی جائے تو آقا کریم علیہ السلام کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا جو انداز عطا فرمایا تھا اس حوالے سے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ تمام مناظر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہے ہوں اور اثر انگینی کا انداز یہ تھا کہ حضرت عرباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ہم سے خطاب فرمایا جس سے دلوں پر خشیتِ الٰہی تاریخ ہو گئی اور آنکھوں سے آسو بہ نکلے بلکہ آلہ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اس کے خطبے کی حیبت سبحان اللہ اور آقا علیہ السلام کے خطبے کی آپ نے بات کی ہے تو فصاغت و بلاغت کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہتی ہیں احادیث مبارکہ اور صحابہ اکرام آقا کریم علیہ السلام کا ظہور اس معاشرے میں ہوا جو شوارا کا معاشرہ تھا اور عرب باقی اقوام کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز تھا اسی لئے آقا کریم علیہ السلام کو جو موجزہ عطا فرمایا گیا وہ قرآن تھا اور قرآن ان کی فصاحت و بلاغت کے جو انہوں نے محل تعمیر کی ہوئے تھے اپنی فصاحت و بلاغت کے ناز کے اوپر وہ ان بتوں کو اور ان محلات کو مسمار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی فصاحت کی حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے زمات ابن سالبہ ازدی یہ مکہ میں آیا مکہ کے لوگوں میں اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے علانہ نبوت کی ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا تو مکہ کے لوگوں نے ترہ ترہ کے الزام آپ پر لگائے اور یہ بھی کہا کہ نعوذب اللہ آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے بہت نازیبہ کلمات ادا کی ہے جس میں یہ بھی تھا نقلے کفر کفر نباشد کہ آپ جو ہیں وہ مجنون ہیں یا اس قسم کی باتیں انہوں نے کی کفر بکے تو یہ جب آیا تو یہ دم کیا کرتا تھا اور یہ دم ایسا کرتا تھا کہ بہت سے لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی اب یہ زمات یہ آقا کریم علیہ السلام کی طرف گیا اور اس نے آقا کریم علیہ السلام سے گفتگی کی اور کہا کہ مجھے آپ کی بیماری کا نعوذب اللہ پتا چلا ہے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو دم کروں آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تمہیں جس بیماری کا پتا چلا ہے اس کے بارے میں میں گفتگو کرتا ہوں اور آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ خطبہ اتنا فسیح و بلیخ تھا ابھی بھی ہمارے علماء اس میں سے کلماتیں نور لیتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْحُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهُ الْلَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس سے قبل کہ آقا کریم علیہ السلام کچھ اور ارشاد فرماتے جو زمات تھا اس نے ارز کیا اے محمد کریم آپ ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے دہرا دیجئے آقا کریم علیہ السلام نے دوبارہ یہی خطبہ پڑھا وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بار بار یہ گزارش کی اور تین دفعہ اس نے یہ خطبہ سنا جب اس نے یہ خطبہ سنا اس کے معنی بڑے ہی جامع ہیں آقا کریم نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواہاں ہیں جسے اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ بھٹکا دے اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے یہ جب اس نے یہ تمام جو بات ہوئی تو اس نے بار بار جب یہ گفتگو کلماتیں نور سنے تو اس نے کہا بلا شبہ یہ کلمات فساحت و بلاغت کے سمندر کی آخری گہرائی تک پہنچے ہوئے ہیں وہ اتنا متاثر ہوا اور اس نے آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور خود بھی اسلام کے دامن میں آ گیا تو یہ فساحت و بلاغت کے حوالے سے وہ ہے نا اللہ حضرت نے فرمایا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فوسحاب عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عائشہ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے کان مبارکہ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ان کے کان کے حوالے سے بتائیے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ کالی ظلفوں میں آپ کے سفید کان یوں دکھائی دیتے تھے جیسے تاریکی میں روشن ستارے چمک رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی سمات کے حوالے سے بھی آقا کریم علیہ السلام کو یہ طاقت دی گئی نہ صرف ظاہری حیات میں بلکہ آقا کریم علیہ السلام سلام کے وسال زاہریہ کے بعد ہی حضور فرماتے ہیں کہ کوئی میرا امتی مجھ پر محبت سے درود پڑتا ہے سلام بھیجتا ہے تو اس کا اہل محبت کا سلام میں خود سنتا ہوں سبحان اللہ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی داڑی مبارک آپ کی موچھے مبارک آقا کریم علیہ السلام کی اگر داڑی مبارک کا ہم تذکرہ کریں تو آلہ حضرت نے کیا خوب کہا کہ خد کی گردے دہن وہ دلارہ پھبن آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا جموع مبارک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نہر ہے اور اس کے گرد جو سبزہ ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی داڑی مبارک ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک گھنی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھر دیتی تھی یعنی ڈھاپ دیتی تھی اس کے ساتھ ایک اور چیز جو علماء نے بیان فرمائی کہ آقا کریم علیہ السلام کی داڑی مبارک کتنی تھی اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں ڈائریکٹلی ہمیں نہیں ملتا لیکن چونکہ ہم صحابہ کے اقوال یا افعال سے ہم آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو ہم جان سکتے ہیں کیونکہ ان کی ہر ہر عدہ سنت مصطفیٰ اس حوالے سے ہم دیکھیں تو صحابہ کا جو طرز عمل رہا وہ یہ کہ آپ اپنی داڑی مبارک کو پکڑتے اور ایک مٹھی چھوڑ کے باقی داڑی جو ہے وہ آپ کٹوا دیا کرتے اسی طرح آپ نے موچوں مبارکہ ذکر کیا تو آقا کریم علیہ السلام کی اس سنت کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قصو شار بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موچوں کو کٹ دیا کرتے تھے اور آئیشہ اسی طرح اگر ہم آقا علیہ السلام کے گیسو مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو ایک شایر کیا خوب کہتا ہے کہ ان کے گیسو ہیں کہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جی حضرت سعد بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدیدہ سواد الراسی واللحیہ کہ آقا کریم علیہ السلام کے سر اور داڑی مبارک کے بال انتہائی سیاہ تھے اور آقا کریم علیہ السلام باقائدگی سے جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے گیسووں کو سوارتے ان میں کنگی کیا کرتے اور مانگ نکالنے کے حوالے سے اگر ہم آقا کریم علیہ السلام کی آلہ حضرت کا لہجہ دیکھیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں لیلہ تل قدر میں مطلع فجر حق یعنی آقا کریم علیہ السلام کی ظلفیں رات کی سیاہی تو رات تو پھر غم لاتی ہے تو آلہ حضرت نے کہا لیلہ تل قدر کہ حضور کی ظلفیں رات یعنی رات کی سیاہی تو رکھتی ہیں پر وہ رات کونسی ہے لیلہ تل قدر اور فرمایا کہ مطلع فجر حق کہ اس میں سے پوپ ہوتی ہے صبح کا اجالہ ہوتا ہے مانگ کی استقامت پیلاکوں سلام اس حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کا اگر ہم اسوہ دیکھیں تو شروع میں آقا کریم علیہ السلام اپنی ظلف مبارک جب سوارہ کرتے تھے تو مشرقین کی مخالفت کرتے ہوئے آقا کریم سیدھی جو ہے وہ کنگی کیا کرتے تھے کیونکہ مشرقین درمیان میں سے مانگ نکالا کرتے تھے لیکن جب مشرقین مکہ کا زور ٹوٹا تو آقا کریم علیہ السلام نے درمیان سے مانگ نکالنا شروع کرتی تو اگر ہم آقا کریم علیہ سلام کی ظاہری عمر مبارک اخری حصے میں دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام کی جو سنت مبارک رہی ہے وہ مانگ نکالنے کی رہی ہے اس کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ظلفوں میں جو ہے وہ خوشبو بھی لگایا کرتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام خوشبو کا استعمال فرماتے اور آقا کریم علیہ السلام کے بال مبارک تبرک کے طور پر بھی کام آتے کہ آپ نے خود بلکہ اپنے ظلفوں کو بانٹا جیسے کہ حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ آخری حج کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے حجام کو بلایا اور پہلے دائیں حصہ سر کا اس کے بال اتروائے اور آقا کریم علیہ السلام نے ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بال اپنے دیئے اور پھر بائیں حصے کے بال اتروا کے ان کو ہی عطا کیے اور کہا کہ ان کو تمام صحابہ میں بانٹ دیا جائے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی قیسی ہے اسی طرح قیس ہوئے مبارک کے بعد اگر ہم آقا علیہ السلام کی گردن مبارک کی جانب دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ بتائیے جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک ساخت کے اتبار سے لمبی اور سراہی دار تھی اور رنگت کے لحاظ سے انتہائی صفیت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن چاندی کی سراہی جیسی تھی مدانہ وچاہت میں سلمہ کندوں اور سینے کا چوڑا ہونا خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندے نمائی طور پر چوڑے اور ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے اس کے علاوہ برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندے ایک دوسرے سے دور یعنی چوڑے تھے اور باقی جسم کی طرح کندے بھی سفید تھے اور اس حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ملتا ہے کہ جیسے چاندی سے ڈھالے گئے ہوں اور پھر عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک آقا کریم علیہ صلی اللہ وسلم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوڑے سینے والے تھے سینہ آگے کو نکلا ہوا نہ تھا نہ پیٹ پڑا ہوا تھا بلکہ حضرت ہند رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اور شکہ مبارک برابر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک آقا کریم علیہ صلی اللہ وسلم کے قلب انور کی قوت برداشت اور طاقت و توانائی کا یہ عالم تھا کہ اس نے قول سقیل یعنی قرآن مجید کے نزول کو برداشت کر لیا حالانکہ قرآن کے سقل و جلال کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا دل بلکہ جب آقا کریم علیہ السلام کا شک صدر ہوا بجپن میں اور اس کے بعد میراج کے موقع پر بھی ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل کو غسل دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا واہ واہ کیا دل ہے جو آنکھیں بھی رکھتا ہے اور کان بھی رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک میں مبارک آقا کریم علیہ السلام کا پیٹ مبارک سینے کے ساتھ برابر تھا اور بڑا ہوا نہیں تھا باقی جسم کی طرح اس کا رنگ بھی انتہائی نورانی تھا حلق سے ناف تک بالوں کی ایک خوبصورت لکیر تھی حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک بہت منور تھا اور حلق سے ناف تک بالوں کی ایک پانی لکیر تھی اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو طویل المصربہ کہا یعنی بالوں کی نمبی لکیر والے سبحان اللہ اور آقا علیہ السلام کے بازو مبارک اور آپ کے دست مبارک کی جانے بگر آئیں تو مورخین کیا لکھتے ہیں بازو مبارکہ تو کیا ہی کہنا کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں پوری امت کے اتنے گناہ جن کے ہاتھ جن کے بازو اس بار کو اٹھائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے مغفرت کی نوید سنائیں گے کیا ہی کہنا ہوگا ان بازووں کا اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگوں کو مسافحہ کی سعادت نصیب ہوئی وہ سب متفق ہیں کہ آپ کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم اور ملائم چیز کوئی نہیں دیکھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے آئیشہ کہ جو آقا علیہ السلام سے ایک بار مسافحہ کر لیتا تھا تمام عمر اس کے ہاتھ سے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی خوشبو نہیں جاتی تھی بلا شبہ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مسافحہ کیا تو اتنا عرصہ گزر گیا ابھی تک اس مسافحے کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک نرم اور پرگوش تھے تلوے گہرے تھے انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے وہ ہے نا کہ زہے عزت و عیطلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد تو ان قدمین مبارکی تعریف میں ہم آجے سے لوگ کیا کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ اور عائشہ اس طرح کا موضوع ہے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کا آہاتہ تو اگر ہم پورے رمضان المبارک میں بھی اس کا سبجیکٹ رکھ لیتے تو یقیناً ہم اس کا آہاتہ نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہائیت خوبصورتی کے ساتھ مختصر اور جامعہ انداز میں اپنا علم و فضل ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اللہ کریم آپ کی توفیقات میں ڈھیر و اضافہ فرمائے جزاک اللہ خیرن کسیرن آمین